اور بس آخری بات ارس کر دوں وہ کونسی چیز تھی جس نے امام حسین رضی انتاہو تعالیٰ کو کربلان باطل کے سامنے کمزور نہیں طاقتور بنا کے رکھتا تھا یہاں سامنے دس آ جائیں تو پشاپ رکل جائے اور وہاں بائیس ہزار کل اشکر لیکن وہ کونسی چیز تھی جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جھکنے نہیں دیا وہ ایک ہی چیز تھی اور وہ تھی اپنے رب پر بھروسہ اور یہی تھا یہ مجھے اب جو چاہوں گا جملے پر یہ سارے چاہتے ہیں میں اللہ کے فرمان سے ہٹ جاؤں لیکن میں جان تو دے سکتا ہوں اللہ کے فرمان سے ہٹھ میں تو جان دے کر حسین نے بتا دیا سب گوارہ کر لو رب کو ناراض کرنا گوارہ نہ کرو اس لیے کہ یہ دنیا تو چند دنوں کی ہے ایک نہ ایک دن تو جانا ہے اس سے اچھی موت کیا ہو کہ ہم یہاں سے جائیں تو اس حال میں جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے تو اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے اس لیے نہ انہوں نے بچوں کو دیکھا نہ انہوں نے بیوی کو دیکھا نہ انہوں نے مکان کو دیکھا نہ انہوں نے دنیا کو دیکھا نہ انہوں نے تجارت کو دیکھا دیکھا تو بس ایک ہی چیز کو میرا رب قسم راضی ہے اسی کو سامنے رکھا اور سب سے زیادہ اللہ سے وہ محبت کرتے تھے اس کا ثموت دنوں نے جان لکھ کر کے پیش فرما دیا بس یہاں سے ہمیں سبق ملا ہمارے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ سارے خاندان سے زیادہ سارے قبیلے سے زیادہ سارے مال سے زیادہ اللہ کی محبت ہونی چاہئے ایک حدیث آپ سماعتوں کے حوالے کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں ایک شخص آیا حضور کی باتنا میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرما آیا ایک شخص حضور کی باتنا اور حاضر ہو کر ارز کرتا ہے متہ ساہ سرکار قیامت کب قائم تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو نے اس کے لئے کیا تیاری کیا کہا حضور میرے پاس تو کچھ ایسا ہے نہیں بس اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے سرکار نے فرمایا اَنْتَ مَعَمَنْ اَحْبَبْتَا تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ آئے حضور سے ٹوٹ کر محبت کرو اللہ سے ٹوٹ کر کے محبت کرو اللہ سے بے انتہا محبت کرو اور اس محبت کا ایک انداز اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں کہ اللہ موت بھی دے تو اس کی یاد بھی موت اتا فرمائے اس کے لئے ضرورتی سمر کی ہے ایک حدیث میری نظر سے آج صبح فجر کے بعد گزری طبیعت باق باق ہو گئی اللہ اکبر سوچتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں شاید کے آگ سے آپ اس پر عمل کریں میں بھی اس پر عمل کروں اور ہمارے لئے کچھ کامیابی کا راستہ مل جائے اللہ اکبر آپ جانتے ہیں جو شخص راہ کو بستر پر جانے سے پہلے وضو کر لیتا ہے اور وضو کر کے سلطہ ہے نائیں کروڑ نائیں کروڑ وضو کر کے سلطہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے اس کے لئے مغفرت کی تو آ کر دیں اور رات میں جب اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ کروڑ لیتا ہے تو اس وقت بھی فرشتے اس کے لئے مغفرت کی تو کتنا ٹائم لگے گا وضو کر کے سلطہ لیکن وہ کیسے وضو کرے جس کے ہاتھوں سے موبائل نہیں چھوٹا یوٹیوب نہیں چھوٹا پکچر نہیں چھوٹی وہ کہاں سے وضو کرے گا اسے تو کچھ اور دیکھنا ہے وضو تو وہ کرے جس کو یہ ہو کہ میں لیٹے لیٹے اللہ کے پیارے حبیب پر دروی شریف پڑھتے پڑھتے سو تو آج سے یہ معامل بناو کئی گناہوں کی جڑ وضو کر کے سونے پر ہی کٹ جائے گی کہ جہاں آپ نے یہ عادت بنا دی کہ وضو کر کے ہی میں سو گا انشاءاللہ العظیم پھر پکچر دیکھنے کا جذبہ گناہ کرنے کا جذبہ یہ سب ختم ہو جائے گا اور پھر لیٹے لیٹے حضور پر دروی پڑھ رہے ہوں گے کلمہ تیبہ کا ورد کر رہے ہوں گے یہ ساری چیزیں زبان پر ہوں گی لتیجتا کبھی دروی پڑھتے پڑھتے رات کو سو جائیں گے تو مصطفیٰ پیارے ہو سنتا ہے کرم کی نظر فرما کر اپنے دیدار سے مالہ مال بھی فرما دیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے لیکن